السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ آج دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے پہلی آج لطیف خوصہ نے کیا کہا جو پرویزلائی کے گھر پہ حملہ ہوا تو میڈیا پہ کیا چال رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی سنتے ہیں جی بتائیں کہ اگر آپ کے زمانت آپ نے کروائی ہوئی ہو اور آپ کے گھر پر رات کے تاریکی میں کوئی شخص جو ہے آ کر اس طرح سے دروازے بکتر بند گاڑیاں لاکر جو ہے توڑے اور اس طرح سے آپ کے بچے بھی موجود ہیں آپ کی مستورات بھی موجود ہیں میں تو گھولیاں مارتا میں نے پتھر میں نے کوئی پانی نہیں تھا پینکنا یا پتھر بھی پینکنے تھے دیکھیں آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے آپ کیسی بات مجھے تو نیازی صاحب کی بات پر شرم بھی آ رہی ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے اچھا یہ ایک ایسا بیان ہے آپ کے علم میں ہے کہ پچیس مئی کو جب پولیس فالوں سے کہہ کے ایک گھر پر حملہ کیا گیا تو وہاں پہ اندر سے فائرنگ کی گئے اور ایک پریسالہ جان سے چلا گیا ہوتا یہ ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ہر ملک کے کوئی نہ کوئی قوانین ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی خلاقیات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی میرا خیال انسانیت ہوتی ہے مگر جو مجودہ چوروں کا ٹول آیا ہوا ہے بمی چیف آف آرمی سٹاب جہاں سے آرڈر ملتے ہیں کہ آپ نے جا کے دہشت گردی پھلانی ہے وہ لوگ جو ہیں وہ صرف اسی لیے جاتے ہیں کہ لوگوں کی تظلیر کی جائے ان کی خواتین کی تظلیر کی جائے ان کو خواتین کے سامنے پکڑا جائے اور وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آرڈر اوپر سے چیف آف آرمی سٹاب نے دیئے ہوں جو ان کا اسلامباد میں وہ ایک آپ کے علم میں ہے کہ ایک جنرل ہے اس کی فوٹو بھی مارے پاس ہے اس کا اگر آپ چیرہ دیکھ لے تو بلکل وہ میرا خیال ہے کہ پتہ چاہنا کہ حرام کھا کھا کے سور کے ساتھ مل رہا ہے خیر یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مقصد یہ تھا کہ تظلیر کرنے اور پھر وہاں پہ دہشت گردی خود کرتے ہیں یہ لوگ آج فواد چودری کی میگم کی بھی ایک آوڈیو ویڈیو ہمارے سامنے آئی میں دوسری جسے میں سنواؤں گا آپ کو دہشت گردی کا کام یہ خود لوگ کرتے ہیں اور اندر سے کسی نے بٹا مار دیا تو ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ درجکہ لیا ان پہ قتل کا مقدمہ درجکہ لیا اب اندازہ لگائیں امران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں بندہ مار بھی گیا زخمی بھی ہوئے اور وہاں پہ قتل کا مقدمہ جہاں جن لوگوں کے خلاف امران خان نے کہا ان کے خلاف ترجی نہیں ہوا کتنے افسوس کی بات ہے تو یہاں بھی آکے تو ہمارے چیف آف آرمی سٹاپ فرمارے تھے کہ پاکستان کا جو سرمایہ ہے قائد عظم نے فرمایا وہ فوج ہے وہ جناب قائد عظم نے یہ تو فرمایا پر قائد عظم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ فوج لوگوں کو اٹھا کے ان کی خواتین کو اٹھا کے ان کی ویڈیو بنائے ان کے کپڑے اتارے اور آپ کے جو وہاں پہ کلب بنے ہوئے ہیں وہاں پہ یاشی کے اڈے بنے ایسی چیزیں کہیں بھی قائد عظم نے نہیں بتائی وہ بھی بتائیں نا مام کو یہ میں نہیں اس لیے آپ کو بتایا کہ جس طرح ابھی لطیب خوصہ نے کہا کہ میں تو گولیاں مار تھا وہ تا یہ ہے کہ اب ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ اگلا کس پہ حملہ کیا جائے گا اب دو مندین کی نظر میں ایک تو اتزاز حسن ہے اور ایک ہے لطیب خوصہ ان دونوں کو کسی وقت بھی یہ کوئی ایسا کام ڈالے گی اوپر سے جہاں سے امپورٹر آئیں گے جو ہماری فوج کی اللہ کی عادت ہے کہ ان کی تظریر کی جائے کیونکہ انہوں نے حق کی بات کی ہے اور حق کی بات کرنا ہمارے ملک میں اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے آپ کو اتنی جورت کیسے ہوگی آپ کو یہ کہنے کا جو آپ نے کہا کہ میں گولیاں مارتا ہوں اوصلہ کہاں سے ہوا یہ بڑا ہے ہم سوال ہے یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو صرف افسوسنات کل شاہد خان کا باسی سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ تیرہ پارٹیاں ہیں وہ بھی میرے پاس ویڈیو ہے آپ انتخابات کیوں نہیں کراتے آپ ڈرتے کیوں آپ اتنے مزدل ہیں تیرہ پارٹیاں بھمیش چیفہ فارمی سٹاپ آپ جیسے یہ کوئی انتخابات کا نام لیتا ہے آپ رونا شروع کر دیتے اس نے ایک بڑی اہم بات کی بندے نے اس نے کہا جناب کہ ہار کے خوف سے آپ انتخابات نہیں کرا رہے کہ آپ کو یہ ڈار رہے کہ ہاں مار جائیں گے تو یہ تو حل نہیں ہے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کسی ملک میں اگر کوئی گورنمنٹ میں ہو اور اس نے کام انسانوں والے نہ کیے ہو اس کو آپ پیجابی میں کہہ سکتے ہیں بندے دے پترہ لے کام نہ کیتے ہو اور بعد میں وہ کہے میں انتخابات نہیں کرواؤں گا میں کیوں نہیں کروائے گا تو انتخابات اس لیے کہ میں نہیں ہار نہ جاؤں اور میں ہی بیٹھا رہا ہوں کوئی شہنشاہی نظام تھوڑا ہے کوئی بادشاہی نظام تھوڑا ہے ٹھیک ہے ہماری فوج بادشاہ ہے یہ ملک پاک فوج کے لیے بنا ہوا ہے آج مزدوروں کا دن ہے آپ میڈیا پہ چلے جائے سوشل میڈیا پہ چلے جائے سارے مزدور کام پہ گئے اور سب حرام کھوڑ جو مزدوروں سے کام لیتے وہ سوئے پڑے ہیں مرے پڑے ہیں گروں میں یہ حالت ہے ہمارے ملک کی اور وہاں پہ نہ کوئی مزدوروں کے مطلق کچھ ہوئی تھا مزدوروں کے مطلق تو آپ اس وقت سوچیں گے جب آپ کے پیٹ کی آگ دوزک جو ہے وہ بڑے گی تو کسی کا سوچیں گے نا آپ کی جو دوزک جو پیٹ آپ کے لگے ہوئے ہیں جو یاشیاں آپ نے دیکھا نواز شریف کی تصہیر سیون سٹار ہوتل میں اس کو مزدور سے کیا دلچسپی ہے شباہ شریف کو مزدور سے کیا دلچسپی ہے کمر جو باجوا دفع ہو گیا لانتی کردار اس کے بعد بارہ چودہ آرہ پی اس کو کیا مزدور سے دلچسپی مجھے بتائیے موجودہ چیپ آر آرمی سٹاپ کو انگلیش میں تقریب دے دی وہ اس نے کال دی اس کو کیا مزدور سے دلچسپی شباہ شریف کو کیا مزدور سے دلچسپی دے یہ سوچنے نہیں بڑنا نا سنار اللہ کو کیا یہ سادہ رفیق کو تو میرا حرم ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہ بغیرت کی اولاد خود بھی مزدور رہا پہلے ان میں سے اکثر مزدور رہے ہیں اور جو مزدور اوپر آئے ہیں یہ جو آپ کی وزیر اطلاع مریم ورنگزیر یہ بھی اگر میرے سے پوچھا تک مزدور کی بیٹی ہے اس کی ماں نرس تھی نواز شریف کو خوش کیا اس نے ان کو خوش کر دیا یہ چل رہا ہے مریم نے وہ قطر کے شہزادے کو خوش کیا قطر کے شہزادے نے مریم کو خوش کیا خاتبنا کے دے دیا اس طرح یہ خوشیاں لوگ بانتے ہیں میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں تو جناب یہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں آپ رات کو یہاں یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ سیاسی پناہ والے جو لوگ ہیں یا کوئی مجرم بھی ہے یا کوئی بھی ہے ان کو پکڑنا ہوتا پلیس اس وقت پانچ بجے آتی ہے ایک ٹائم ہوتا ہے یہ چار بجے آتی ہے پانچ بجے آتی ہے اس وقت آتی ہے جب پتا ہے کہ آپ لوگ اٹھ رہے ہیں نیند جیسے بیدار ہو رہے اور ان کو گرفتار کرتی یہاں پہ بیش مار ایسے واقعات ہوتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے ان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ زمانہ تو عیری ہے اور پھر یہ دن کے وقت بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں چور ہمیشہ رات کو آئے گا جب اس کے پرلے کچھ نہیں ہوگا وہ بکواس کرنے آئے گا اور جھوٹ بولنے آئے گا وہ چوری کرنے آئے گا اور لوٹنے آئے گا وہ رات کو عملہ کرے گا آپ کوئی بھی جا کے جگہ دیکھ لیں آپ کو یہی مثال ملے گی جو میں نے بتائی ہے پاکستان میں تو آپ جو جو سارا دن آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کس طرح ڈکیتیاں ہوتی ہیں وہ رات کو بھی ہو رہی دن کو بھی ہو رہی تو ہماری جو پولیس اس سے کرتے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے ان کو بعد میں راستے سے ٹا دیا جاتا ہے وہ اوپر سے آرڈر آنا آئی ہے جو بندہ اس دن بڑھ کے مار رہا تھا بڑا فون پکڑ کے ابھی تھوڑی دن بعد آپ کو اس کی بھی خبر آ جائے گی کہ وہ اسلامباد علی جرنل نے کام ڈال دیا یہ اتنے بدنام ہوتے جا رہے ہے کہ سوشل میڈیا ان سے بڑی پڑی ہے میرے اور آپ کے کہہ رہے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا تو جناب یہ ہے جو خوصہ صاحب فرما رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور پھر آپ کو کس نے آکھ دیا عدالتے ہیں وہ بول نہیں سکتے عدالتوں کے جاج بول نہیں سکتے جو وکیل تیز تھے تیز طرح سے وہ جج بن گئے پہلے وہ اس طرح لوڑ تھے دے پر انہوں نے دوسرا طریقہ باردار ایک فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دو کیس چال رہے ہیں انتخابات اور وہ جو پارلیمنٹ ان کے مطلق طریق پر طریق دی جاری ہے وہ بھی ڈال رہے ہیں کوئی فیصلہ نکال پا رہے ہیں ڈبل مائنڈ ایک طرف انصاف ہے ایک طرف یہ رام کنوں کا ٹولا ہے جائیں تو جائیں کام ایک طرف اس کا گھر ایک طرف مہکدہ اب کام تو مہکدہ علی کیے ہوئے ہیں تو کام جو مہکدہ علی ججوں نے کیے ہوئے ہیں تو انصاف بھی اسی طرح کا ملے گا ایک بریک لیتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں فالو کیجئے ٹک ٹاک پر بھی اور فیس بک پر یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ صرف یہ کی چینلل ہے جہاں پہ سچ اور حق کی بات کی جاتی ہے جی نادنی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر فباد چودے کی بیگم نے ایک بیان دیا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کاپی رائٹس کا ہی فیو ہے اور اس نے بھی یہی کہا کہ آپ رات کو دیوالے میں پھلانگتے ہیں لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں لوگوں کے اوپر دہشت کردی کے مقدمات درج کرتے ہیں اور یہ مقدمات کا سلسلہ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے تھا یہ خواتین جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے کبھی نہیں دیکھی دی جب فباد چودے کو گرفتار کیا گیا تو یہ بھی میدان میں آگئی اور آہستہ آہستہ عمران خان کی مقبولیت میں ضافہ ہوتا جا اور یہ میں بتاہ دیتا ہوں کہ یہ جتنی سختی کرتے ہیں اتنے ہی ضافہ ہو جاتا آج اسلامباد میں کنٹینر لگا دیئے کہ مزور کا دین نجی اسلامباد کوئی داخل نہیں ہوگا بعد ان کی بھی ٹھیک ہے بھی مزوروں کا اسلامباد میں کیا تعلق ہے کیا لیں دیں دینہ ہے مزوروں کا وہاں تو میر لوگوں کی دنیا ہے بابا ٹھیک یہ آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ غریب کا داخلہ بلکل ہی نہیں ہونا چاہیے مزوروں کو وہاں آنے ہی نہیں چاہیے وہاں پہ اکثر پاکستان کے مزوروں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آج دن کیوں منا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ہماری قوم کی حالت ہے تو جناب یہ سب کو جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ڈرامے بازی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ کتنی دیر یہ ظلم کر لیں گے کتنی دیر لوگوں کو ظلم کریں گے کتنی دیر لوگوں کے کپڑے اتا لیں گے ایک دن آئے گا پھر ان کے بھی کپڑے اتریں گے جیسا کرو گے میں نہیں کہتا پہلے لوگ کیا گئے ہوئے نہ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جوڑے رہمار ساتھ